بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں تفصیل سے کمپین کریشن کے بارے میں اس کی مختلف اوبجیکٹیوز اور ڈیفرنٹ ٹائپز جو ہیں ان کے بارے میں میں نے تفصیل سے بتایا ایڈز کے بارے میں تفصیل بتایا کہ ایڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور کیا کیا سیٹنگ جو ہمیں کرنی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد اس لاسٹ سیکشن میں آئیں جہاں پر ہم ایڈ کریئیٹ کرنے والے ہیں اس کے اندر بھی ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں جس میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سنگل ایمیج اور ویڈیو ایڈز کے بارے میں اس کے بعد ہم نیکس ویڈیوز میں ساری ٹاپکس سارے جو ڈیفرنٹ ٹائپز ہیں ایڈز کی ان سب کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کریں گے تو سب سے پہلے سنگل ایمیج اور ویڈیو ایڈز میں سنگل ایڈز میں جیسے کے اس ویڈیوز دونوں اوپر کمپینڈ کے اندر بھی ہمیں نیم رکھنا پڑتا ہے اور ایڈ سیٹ بھی ہمیں پہلے نیم ہی رکھنا پڑتا ہے اور اسی طرح جو ڈیزائن ہم کرنے والے ہوتے ہیں یہ ڈیوز کا سیکشن ہے اس کے اندر بھی ہمیں پہلے نیم ہی رکھنا ہوتے Jaime اب یہ جو تینوں میں نیم ہے اس سے کیا ہوتے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس کمپین کے کس ایڈ کو دیکھ رہے ہیں کس ایڈ سیٹ کو دیکھ رہے ہیں اور اس ایڈ سیٹ کے کون سے ایڈ کو ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہ اس نام سے پتہ چلتا ہے اور یہ نام بہت ہی مشکل ہوتا ہے جیسے جیسے آپ نئے نئے کمپینز بناتے جاتے ہیں یہ اور زیادہ ڈیفکلٹ ہوتے جاتے ہیں لیکن ہم جو ہے نیکس تفصیلی لیسن کے اندر ہم بتائیں گے کہ نیمنگ کنمنشن کس انداز میں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے ایک اچھا نام رکھنے کے اندر ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز آپ اپنا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہے ٹھیک ہے کوئی آپ ٹیمپلیٹ کا بھی ساہر لے سکتے ہیں لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہے اس چیز کو نام کے بعد جو ہے نا آئیڈنٹیٹی سیلیک کرنی ہوتی ہے مراد آپ کا پیج یا انسٹاکرام اکاؤنٹ کو کننیک کرنا ہوتا ہے جس کے ذریعے ایڈز رن ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ جو بھی ہم پیج کنیک کریں گے یا اکاؤنٹ کنیک کریں گے وہ ایڈز کے دوران نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو جس کے لیے بھی آپ ایڈز چلا رہے ہیں جس پیج کے لیے بھی یا کسی بھی کسٹمر کے لیے تو اس کے پیج کو سیلیکٹ کریں یہاں پر جو ہم شروع سے ہی یوز کرتے ہیں آ رہے ہیں فیس بوک ایڈز ماسٹری کورس کرنا ٹھیک ہے وہ ہم نے آٹو یہاں سیلیکٹ ہے کیونکہ ہم نے صرف فیس بوک کا پیج بنایا ہے انسٹاکرام اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے تیسنگ کے لیے تو ہم یہاں پر انسٹاکرام اکاؤنٹ کنیکٹ نہیں کریں گے لیکن اگر آپ انسٹاکرام پر بھی ایڈ چلنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی طور پر یہاں پر انسٹاکرام اکاؤنٹ کنیکٹ کر لیں اس کے علاوہ اس کے اندر یہ پوسیبلیٹیز ہوتی ہیں اگر آپ نے اپنا انسٹاکرام اکاؤنٹ آلڈری اس پیج سے بائی ڈفال فیس بوک کی سیٹنگ ہو جا کے یعنی کہ کنیکٹ کیا ہوا آلڈری تو یہ آٹو کنیکٹ ہو جائے گا اگر نہیں کیا ہوا تو آپ یہاں پر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ کنیکٹ نو پر بٹن پر کلک کریں گے تو انسٹاکرام کا پوپ اپ آپ کو سامنے نظر آئے گا اسے آپ سمپلی لوگن کریں اور آپ کا انسٹاکرام اکاؤنٹ یہاں پر کنیکٹ ہو جائے گا ورنہ آپ اپنے پر پیج پر کنیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پر آکے ایڈ چلائیں اچھا اس کے نیچے ہی ایک اپشن آتا ہے برینڈڈ کونٹنٹ اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایڈ چلا رہے ہیں جس کے اندر کسی اور برینڈ کو بھی مینچن کیا گیا ہے یا اس کا برینڈ کا کوپی ریٹ یوز کیا گیا ہے تو آپ وہ فیس بک آپ کو لکمین کر رہے ہیں کہ آپ اس کے نام کو بھی مینچن کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوپی ریٹ سے آپ بچ سکیں اگر آپ کرنا چاہے اور کوئی اچھے برینڈ کے لیے آپ ایڈ رن کر رہے ہیں اور کسی اور بڑے برینڈ کا نام شامل ہو رہا ہے اس کے اندر تو آپ لازمی ازا کر دیں اس سے آپ کوئی ایڈ پر کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کسی قسم کی بھی لیگل ایشیو سے بچ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن شروعات کے اندر یہ ایزا بیگنر اپنے ایک لو لیول کے ایڈ پر چلا دیں اگر آپ تو اس میں اتنی انٹینشن لینے کی چیز ضرورت نہیں ہوتی نیچے ہم آتے ہیں تو اس میں ایک سیکشن آیا تھا ایڈ سیٹ اپ کا یعنی کہ یہ کافی اہمیت کا حامل سیکشن ہے اس کے اندر ہم آپ create کرنے والے ہیں ایڈ اس کے اندر اور اپشن بھی ہوتا ہے جیسے ہم پہلے سے موجود یعنی کہ existing post کو بھی use کر سکتے ہیں جو post already ہمارے پیچ پہ موجود ہے یعنی کہ ہم نے post کر چکے ہیں اس سے بھی ہم use کر سکتے ہیں as a add اور ہم creative hub کے mockups کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن ان کے اوپر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے ابھی ہم بات کرنے والے ہیں create add کے اندر والے ہیں create add کے اندر creative کے source ہیں ایک manual upload جو ہم خود اپنے کمپیٹرز یا موبائل کے تاری اپلوٹ کرتے ہیں دوسرا catalogue catalogue کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو commerce manager اور catalogue کے سیکشن میں facebook shop کے سیکشن میں complete انداز میں بتا چکا ہوں اگر آپ catalogue create کر چکے ہیں تو ہم یہاں پر simply اس catalogue کو select کریں گے اس کے جتنے بھی products ہوں گے وہ auto آپ کے ads میں نظرانا شروع ہو جائیں گے لیکن ہم یہاں پر catalogue کے بارے میں بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے manual upload کے بارے کا ٹھیک ہے catalogue کو ہم ایک تفصیل ویڈیو کے اندر بات کریں گے پہلے ہم نے manual upload select کیا اس کے بعد format میں آتا ہے تو ہم یہاں پر single image اور video format کو اس lesson میں تفصیل سے بتائیں گے اگلے lesson میں kerousal ads اور collection ads کو بھی تفصیل بتائیں گے single image اور video زہر سے باتے نام کے ذریعے آپ کو پچھل گیا ہے کہ یا تو ہم image use کریں گے کوئی single ٹھیک ہے کیونکہ facebook پر single سے زیادہ use نہیں کی جاتا یا پھر ہم video use کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا add creative过 tick ہے اب یہاں پر آپ کو اگر آپ image add run کرنا چاہتے ہیں تو آپ image use کریں گے اور اگر آپ video use کرنا چاہتے ہیں تو آپ video یہاں پر upload کریں گے ٹھیک ہے سمپلے آپ یہاں پر add media کا option نظر آ رہے ہے اس پہ آپ click کریں گے تو یہاں پر add image کا option نظر آجائے گا and ad video کا option نظر آجائے گا تو آپ جو بھی upload کرنا چاہتے ہیں آپ اسے simply یہاں سے click کر کے اسی طرح ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا لیکن اسے پہلے میں آپ کو کریئیٹ ویڈیو کے بارے بتاؤں گا کریئیٹ ویڈیو کا اپسین فیس بک نے دیا ہے کہ مساکتور پر آپ ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہیں یا آپ ویڈیو ایڈیٹر کو ہائر نہیں کرنا چاہتے تو آپ سمپلی اس کریئیٹ ویڈیو کے اپسین پر کلک کریں اور آپ خود اپنے پیج پر موجود یہ ڈیفرنٹ ایمیجز کو یوز کرتے ہوئے آپ خود ایک سمپل سی سلائیڈنگ ویڈیو بنا لیں گے فیس بک کے لیٹ فارم کے پر لیکن کیونکہ یہ ایک الگ ہی ٹاپک ہے اور کیونکہ اتنا زیادہ ہم یوز نہیں کرتے کیونکہ یہ کافی زیادہ سمپل ہوتا ہی ہے ویڈیو کے لیے اگر آپ بگنرز ہیں یا صرف اپنے لیے یا کسی سمال بزنس کے لیے یوز کر رہے ہیں جس کا ویڈیو کام ہے تو اب یہاں سے سمپل ہی بس ایمیج کے مدل سے ویڈیو کر سکتے ہونا ہم مشورہ یہ دیں گے ایک پروفیشنل ویڈیو آپ کے پاس ہونے چاہیے ایک اچھے ایڈ کے لیے تو سمپل ہی پہلے میں یہاں پر ایڈ میڈیا پر آتا ہوں اور ایڈ ایمیج کے اس اپشن پر کلک کرتا ہوں یہاں سے آپ جو ہے نا سمپلی اپنے لیپ ٹاپ سے کمپیٹر سے جو بھی میڈیو آپ یوز کر رہے ہیں وہاں سے اپلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اگر آپ کے آلری اکاؤنٹ میں ایمیجز موجود ہے بزنس اکاؤنٹ میں موجود ہے یا انسٹرگرام کے اندر یعنی کہ آپ کے پکچر موجود ہے یا پیج کے اندر آپ کے پکچر موجود ہے تو وہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں میں ٹرائے کرتا ہوں اگر میری پیج میں کوئی پکچر موجود ہے تو دیکھیں یہ تین دو پکچر ہیں ایک ہمارے کور کی اور دوسری پروفائل کی اگر ہم ایمی سے کوئی بھی یوز کرنا چاہے تو ہم یوز کر سکتے ہیں ورنہا ہم سمپلی اپلوڈ کرنا چاہے تو ہم اپلوڈ بھی یعنی کہ اپنے موبائل سے اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اکاؤنٹ ایمیج میں واپس آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو اپشن اپلوڈ کا دوباعہ سو ہونے دے گا اپلوڈ کرتے ہم تو یہ جو اپلوڈ کا بٹن ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جب بھی آپ اپنے لیپ ٹاپ یا ویڈیو یعنی کہ لیپ ٹاپ سے پیسی سے جہاں سے بھی آپ اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں پکچر کو تو میں نے یہاں پر جو ہے نا اپنے کورس کے ہی ایڈ ڈیزائن جو کہ ہم نے رن کیا تھا فیس بوک کے پر اور اسی کے ایک ایڈ ڈیزائن میرے پر موجود ہے تو میں اسی کی پکچر کو میں نے اپلوڈ کر لیا اپنے لیپ ٹاپ سے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کو شو ہو رہی ہے یہ آلیڈی سیلیکٹ ہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس پر چار طرف باکس ہائلائٹیڈ بورڈر سا نظر آ رہے ہیں بلیو کلر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی سیلیکٹ ہے اس کے بعد میں نے نیکس کے اس اوپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو نا کچھ جو آپ کی میڈیا ہے نا اس کو آٹو کرنے کا اپشن دیتا ہے اگر آپ کی ایمیج کا سائز ڈیفرینٹ ہے جو کہ فیس بوک رکمنٹ کرتا ہے اس سے ٹھیک ہے باگ آپ بتاؤں گا کہ فیس بوک کیا رکمنٹ کرتا ہے اور ایمیج کے لیے یا ویڈیو کے لیے کن باتوں کا آپ انہیں دیہان رکھنا ہے ایک اچھی ریزائلٹ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے سیمپلی نیکس کے بیٹر پر پر ٹک کر دے ٹھیک ہے اس کے بعد اپٹیمائز کا اپشن آ رہے ہیں تو آپ allow enhancement کر دیں یہ تھوڑے بوتی کلر کی adjustment کرتا ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا اس کو done کر دیں اس کے بعد کیونکہ ہم نے picture کو upload کر دیا ہے تو اب وہ مختلف placement میں جو ہے نا آپ کو یہاں پر show ہو رہی ہے اس کا preview placement کیا ہوتی ہے یہ ہم اپنے پچھلے lesson میں detail میں بات کر چکے ٹھیک ہے تو ہم اس lesson میں یہاں پر بات نہیں کریں تو picture ہماری اپلوڈ ہوگی ہے یہاں پر آپ کو اس کا preview بھی نظر آ رہے ہیں کچھ ٹھیک ہے اور mobile کا preview یہاں پر facebook فیڈز کا preview بھی نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو اصل میں یہ جو picture کا size ہے dimensions ہیں وہ ساری facebook فیڈز کے لیے باتیں ٹھیک ہے یہ اب وہ اپنے picture upload کر دیا ہے اسے بالکل سیم style میں آپ نے جو ہے نا ویڈیو کو upload کرنا ہے تو یہ سیم اسی انداز میں آپ کو سارا procedure same to same ہے ویڈیو کا بھی اچھا اب میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے image کے اندر اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اپنے ویڈیو کے اندر تو سب سے پہلی چیز اگر آپ image add لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ image کا size جو ہوگا وہ ہوگا 1080 by 1080 اگر آپ facebook فیڈ کے اوپر upload کرنا چاہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا goal facebook فیڈ کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بھی upload کرنے کا ہے جیسے story میں یا real میں تو پھر آپ نے اس کا جو dimension ہوگی کیونکہ story اور real کی جو dimension ہوتی وہ ہوتی portrait ٹھیک ہے تو آپ نے exact size portrait کا جو size ہوا exact وہ آپ نے جو ہے نا design کروانے وہ picture آپ نے use کرنی ہے ٹھیک ہے story کے لیے real کے لیے یا کسی اور placement کے لیے کیونکہ placement یہاں پر total 20 کے قریب ہیں ٹھیک ہے facebook کے پر placement ہے اور ان کے مختلف size ہیں کچھ کے پر feed کی جو ہے نا image اچھے سے use ہو جاتی اور کچھ پر نہیں ہوتی خاص طور پر story پر اور دوسرے پر story کے پر بھی use ہو سکتی ہے لیکن وہ full screen کو cover نہیں کرتی تو best ہے کہ آپ story کے لیے یا دوسرے ads کے لیے جو ہے نا آپ special pictures اسی فارم میں اسی size گندر آپ بنا لیں ٹھیک ہے تو یہ سب سے best ہے اگر آپ image ایڈ لگا رہے ہیں اور same یہی apply ہوتے ہیں youtube ویڈیو ایڈ کے پر ویڈیو کا ویڈیو image جو ایڈ ہے اس کا size بھی آپ 1080 by 1080 باقی اگر آپ story کے لیے یا relate چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق اپنے ویڈیو کا size کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہو گیا ایک common سا point اس کے بعد image کے اندر جو آپ نے دوسرے نمبر پر خیال رکھنا ہے وہ آپ نے رکھنا ہے کہ آپ نے image کے اندر تیکس کا استعمال کم سے کم کرنا ہے کوشش کریں گے گرافک سے اور فوٹوگرافی سے جو ہے نا آپ اپنے مقصد کو اپنے goal کو ڈسکرائب کریں مارکننگ میسیج کو ڈسکرائب کریں جتنا کم ٹیکس ہوگا جتنا آپ کا سی پی ایم جو ہوگا وہ کام آئے گا سی پی ایم کا مطلب ہے cost per thousand impressions وہ ہم آگے جا کے اور بھی detail میں بات کریں گے اب میں نے یہ کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیکس زیادہ ہو تو آپ کا cost per thousand impression کے سی پی ایم جو ہے نا بڑھ جاتا ہے تو اس سے آپ کو جو cost result یعنی کہ ایڈ کی جو cost ہے وہ تھوڑی زیادہ جو ادا کرنے پڑتی فیس بک کو تو اب اس کا ratio آپ کیا رکھیں میں رکمن کروں گا کہ آپ تیس پرسنٹ اور ستر پرسنٹ کا ratio رہے گا یعنی کہ آپ کے image کے اندر تیس پرسنٹ جو ہے نا ٹیکس زیادہ یا باقی جو ہے نا جگہ مختلف graphics یا فوٹو یا دوسری چیزوں نے لی ہوئے ہیں صرف تیس پرسنٹ کوشش کر رہے ہیں ٹیک ہے اس سے آپ کو سی پی ایم جو ہے نا ایوریج رہے گا یا کم رہے گا یہ دو چیزیں آپ اگر ایم جیڈ میں رکھتے ہیں تو یہ سب سے best ہوگا آپ کی کچھئی result کے لی ہوں گا وہ یہ ہوگی کہ آپ جس بھی company کے لیے یا brand کے لیے ایڈ چلا رہے ہیں تو کوشش کر رہے ہیں آپ کا جو image ہے وہ آپ کے brand کو represent کر رہے ہیں یعنی کہ اس کا color fonts سب چیزیں brand کو represent کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے بھی جو اینا ads دیکھنے والے میں trust build ہوتا ہے تو یہ تین چار چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو اپنے facebook کے image ad کے اوپر لازمی پلائے کرنا ہے اب ہم آتا ہے ویڈیو ایڈ یہ طرف تو ویڈیو ایڈ کا size میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس size اس کا 1080 by 1080 ہو ہوگا اگر آپ feed add کے اوپر feed کے اوپر add لگانا چاہتے ہیں اگر آپ کسی اور placement میں لگانا چاہتے ہیں تو placement کیونکہ 20 کے قریب ہیں تو آپ اس placement کے اوپر خاص جس بھی placement میں آپ لگانا چاہتے ہیں اس کے size کے مطابق آپ اپنی ویڈیو کو بنائیں گے ٹھیک ہے یہ چیز آپ مجھانا رکھیں کہ size perfect ہونا چاہیے اس کے بعد ویڈیو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ویڈیو ایڈ لگاتے ہیں تو facebook feed کے اندر خاص طور پر یا کسی اور feed میں اس کی voice نہیں آتی ہے reel کے اندر آپ کو voice دیکھ سکتی ہے سنائے دیگی لیکن feed کے اندر کے اندر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں ایڈ تو وہ voice جو ہے نا یعنی کہ جو music ہے یا voice ہے وہ mute ہوتے آٹو اگر کوئی person اس پر click کر دیتا ہے ویڈیو پر تو پھر voice جو ہے نا play ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ voice کے اوپر ہی depend نہیں کرنا ٹھیک ہے آپ subtitle کو بھی use کریں تاکہ اگر کوئی person اسے voice کے یا ویڈیو کے button پر click نہ بھی کرے تو بھی اسے آپ کو جو message ہے وہ نظر آ رہا ہے سکین کے اوپر ان کے بغیر music ہے تو آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ ویڈیو ایڈ چلا رہے ہیں تو اب subtitle کا جو ہیں لازمی طور پر use کر رہے ہیں وہ subtitle کافی بڑے bold بھی ہو سکتے ہیں اور چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ وہ آپ کے اپنی مرضی کے مطابق لیکن use آپ رہے ہیں لازمی طور پر کرنا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ voice کو use ہی نہ کریں لیکن کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں subtitle بھی کر رہے ہیں تاکہ اگر کوئی person آپ کے ویڈیو کے پر click نہیں کرتا ہے تو اسے آواز ہی نہیں آ رہی ہوگی اور اگر آپ subtitle یہ اس طرح کا کوئی بھی چیز use نہیں کر رہے ہیں ویڈیو کے اندر تو زیادہ سے بات ہے آپ صرف ویڈیو حل چل ہی نظر آئے گی ایڈ دیکھنے والے کو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا تو بہتر ہے کہ جب آپ ویڈیو ایڈ چلائیں تو subtitle کا آپ لازمی طور پر خیال رکھیں تو یہ ویڈیو ایڈ کے اندر یہ دو چیز اگر آپ دیان دیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا ریزلٹ ملے گا انشاءاللہ تو یہ image ایڈ میں اور ویڈیو ایڈ میں اپنے خیال رکھنا ہے باقی باتیں بتانے کی تو بہت ساری ہیں لیکن اس topic سے وہ ہٹ جائے گی یعنی کہ وہ graphic design اور video editing کے topic میں چلی جائے گی اب دیکھیں میں آپ کو اتا دوں کہ میں نے کیوں کہا کہ آپ نے size کا خیال رکھنا ہے بیشک وہ image ہو یا video ہر placement کے size کا اپنے خیال رکھنا ہے آپ دیکھیں feed کے اندر ہمیں ایک perfect جو ہماری image ہے وہ show ہو رہی ہے اس طرح ویڈیو بھی perfect انداز میں show ہوگی کیونکہ یہ 1080 by 1080 کے ہی size ہے لیکن اگر ہمیں نیچے آتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہے messenger box in box تب یہ جو size show ہو رہا ہے یہ اس انداز میں ہو رہا ہے یہ picture پڑھنے کے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پڑھ ہی نہیں جاری سائی سے تو یہ اس کے لیے بالکل بھی perfect نہیں ہے اس کے علاوہ میں نیچے آؤں تو دیکھیں یہ story add اور real add ہے تو میں اسے اگر open کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ پڑھ ہی تو جاری ہے لیکن یہ perfect نہیں ہے جیسے پر نیچے ہونی چاہی ہے اب ہم story میں دکھا رہے ہیں تو ہم swipe up کا ایک option آتا ہے story کے اندر اس پر اگر کوئی swipe up کرتا ہے تو وہ ہماری جو link ہوتا ہے اس کے پاس directly direct ہو جاتا ہے لیکن اب یہاں پر میرے اس طرح کا کوئی چیزیں mention نہیں کی اگر میں especially story add کے لیے بناتا اس image کو تو میں اس طرح کی چیزوں کو خیار رکھتا ہے جو story کے لیے ضروری ہے اگر مثال جو پری instagram reals ہیں یہاں پر آپ کو دیکھیں اب instagram real پر یہ کس انداز میں شو ہو رہا ہے اب یہ join up perfect نہیں ہے instagram real کے لیے تو جس placement پر میں لگانا چاہتا ہے تو میں اس کے لحاظ سے پھر ساری setting اور اس کی جو خاصیت چیزیں خاص ہوتی ہیں اس کا دھیان رکھتا ہے لیکن کیونکہ میں صرف feed add پر لگا تو میں نے صرف اسی چیز کا دھیان رکھا کہ میری feed کے اوپر جو ہمارا add ہے وہ صاف نظر آنا چاہیے تو یہ سیم تو سیم آپ کے لیے بھی میں نے بولا ہے کہ آپ اگر جس بھی placement میں اگر آپ نے specific placement میں لگانا ہے تو پھر آپ اس کے size کا دھیان رکھیں ٹھیک ہے جیسے میں نے کہا total 20 کے قریب placement ہے لیکن یہاں پر میں یہ 19 شو ہو رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ میں نے audience network کو نکالا ہوا ہے بھی ٹھیک ہے اگر میں audience network بھی رکھ دیتا ہے یعنی کہ add set کی setting میں تو یہاں پر total 20 بھی شو ہو جاتی ہے لیک یہ placement اور 3 یہ placement ہے اب میں اس میں detail میں جاؤں گا اگر مسائل دور پر تو دیکھیں اس کے ایک ایک placement کو میں manually ہر placement کے لیے میں اپنے image کو edit کر سکتا ہوں مسائل دور پر میں یہاں overlay add in rails اس کے اوپر کلک کرتا ہوں edit کرتا ہوں تو یہ image میری یہاں پر آپ کو show ہو رہی ہے اب example کے طور پر جو میں آپ کو بتانا چاہوں ہوں یہاں پر وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ایک image آپ نے بنائی ہے جو feed کے لیے تو آپ اس کا مختلف variation بنا لیں یعنی کہ اگر آپ ایک sub placement کو ہی cover کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے مختلف variation بنا لیں یع deal add کے لیے الگ بنا لیں اور join a story add کے لیے الگ بنا لیں اور feed add کے لیے الگ بنا لیں یعنی دو تین variation اس same 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 add creative کی بنا لیں پھر بیشک وہ ویڈیو ہے یا image ہے اب آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پر آ کے چینج کا option ہے آپ یہاں پر آ کے اس جو placement ہے اس کے لیے صرف آپ اپنی image کو یا ویڈیو کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے image ہو یا پھر ویڈیو ہو یا یعنی کہ image ہو یا ویڈیو ہو آپ اسے چینج کر سکتے ہیں ہر placement کے لیے اگر آپ سب placement کو کورنا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا variation بنا لیں اور اس کو یہاں پر آ کے ون بائی ون چینج کر دیں ٹھیک ہے اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ایک specific بھی بنا کے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن best ہے کہ آپ الگ بنا لیں اچھا اس کے بعد ہم نیچے لیٹ option میں آتے ہیں تو وہ ہمارا option ہے primary text کا ٹھیک ہے اب primary text کیا ہوتا ہے میں نے سوٹا اس کو ہاور کے پر بھی رکھ دیا تاکہ آپ پڑھ بھی سکیں ٹھیک ہے primary text جو ہے نا آپ کی description کے طور پر یہ caption کے طور پر شو ہوتا ہے facebook کے پر ٹھیک ہے facebook پر بھی instagram کے پر بھی جو ہم کوئی بھی marketing message ہے اگر ہم دینا چاہتے ہیں تو کچھ ہم image کا استعمال کریں اور کچھ ہم primary text کا ٹھیک ہے اس کے اندرہ ہم copywriting کا ذریعہ ہے اپنے message کو آپ customers تک پہنچا سکیں ٹھیک ہے اب اس کی length کتنی ہوگی جو recommend کر رہے ہیں وہ ہے 125 characters ٹھیک ہے لیکن آپ جتنے بھی character use کرنا چاہیں use کر سکتے ہیں 500-600-1000 ٹھیک ہے یعنی کہ long form content بھی آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یعنی کہ یہ آپ کے اپنے مرضی پر ہے اور یہ depend کرے گا کہ آپ کس چیز کے لیے add چلا رہے ہیں e-commerce کے چلا رہے ہیں یا کسی service based business کے لیے چلا رہے ہیں اب جس business کے لیے چلا رہے ہیں آپ اس کے مطابق کے copywriting کروائیں گے اور وہ یہاں پر use کریں گے جو بھی یہاں پر use ہوگا وہ یہاں پر top کے پر show ہوگا ٹھیک ہے اب میں example در پر کچھ یہاں پر لکھتا ہوں اب دیکھیں جو بھی میں نے یہاں پر text لکھا ہے وہ یہاں پر ہمیں top کے پر show ہو رہے ہیں instagram میں یہ image کے نیچے show ہوتا ہے تھوڑی سی line اور facebook میں یہ top کے پر show ہوتی ہے ٹھیک ہے دو یہ تین لائنیں show ہوتی ہیں کبھی ایک بار پوری کافی بڑی ساتھ اٹھ لائنیں بھی show ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے لیکن پہلی دو سے تین لائنیں جو ہے نا وہ important ہوتی ہیں آپ کے message کے اندر see more کے button پر click کرنے کے لئے ٹھیک ہے یعنی جو بھی آپ زیادہ لکھیں گے تو یہ see more کے button پر چلا جائیں گے ساتھ دور میں یہاں copy paste کر کے اور آپ کو دکھاتا ہوں اب میں نے یہاں پر ایک یہ message کو تھوڑا سا زیادہ بار copy paste کر دیا ہے دیکھیں یہاں see more کا option آگ ہے ٹھیک ہے تو اسے طرح سے جو آپ کے پہلے دو تین لائن ہیں وہ important ہے اس میں جو آپ کا message کر اچھا ہوگا تو وہ see more کے button پر بھی click کر دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر ایک add text option کا button آ رہے ہیں اگر آپ اس پر click کر دیں تو آپ قریبا پچ set primary text کے ایسے دھنگا پر دال سکتے ہیں one by one لیکن اس سے کیا ہوگا کہ facebook کو ہم free hand دے دیں گے کہ ان پچ میں سے کبھی کوئی add set کو یعنی کوئی primary text کچھ کو دکھائے گا تو کبھی کوئی دکھائے گا یعنی فیس بک کو authority دے د تو best ہے ٹھیک ہے اگر آپ آپ کے پاس پانچ جو اینا copywriting ہوئی ہوئی ہے تو آپ one by one اسے test کر لیں اس کے طرح facebook کو دینے کے بجائے اب one by one test کر لیں یہ اب میں آپ کو a b testing جب ہم lesson سکھیں گے تو اس کے اندر آپ یہ سمجھ جائیں گے testing میں نے کیا کہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم جو اینا heading میں ہے تو heading facebook کے اوپر جو اینا وہ image کے نیچے as a button show ہوتی ہے یہاں پر headline آتی ہے اس کے نیچے اس کے description اور url اور ساتھ میں جو اینا call to action کا button show ہوتی ہے جو ابھی ہم تینوں چیزوں کے بارے میں ب بات کریں گے تو لیکن یہ ہمارے headline ہے جو بھی ہم headline لکھیں گے وہ وہاں پر show ہوگی اب یہاں پر بھی آپ کو same headline option کا جو اینا option میں رہے کہ آپ up to five headline بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں جیسے primary text آپ پاس ڈال رہے ہیں تو وہ کبھی کسی headline کو تو کبھی کسی primary text کو ایک ساتھ use کر کے customer کو دکھائے گا ٹھیک ہے ان کے ایڈ دیکھنے والے کو customer ہی ہوتا ہے وہ اس کو دکھائے گا تو اب یہاں پر جو بھی headline دکھنا چاہتے ہیں اب یہ چیز دیکھیں کہ آپ کیونکہ advertiser ہیں تو آپ کا copywriting آپ کے image اور آپ کی جو اینا headline یہ تینوں آپس میں match نہ کریں جبکہ ایک دوسرے کے مطلب کو explain کریں ٹھیک ہے اکثر کیا ہوتا ہے کہ same image کے اندر بھی بات کر رہے ہیں free shipping free delivery 50% off وہ ہی ہم description میں بات کر رہی ہوتے ہیں وہ ہی heading میں بات کر رہی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ چل جاتا ہے لیکن best ہے کہ آپ اپنے message کو توڑ دیں تینوں optionوں میں ٹھیک ہے کہ اوپر کا جو option ہے وہ کچھ describe کر رہا ہو پھر image describe کر رہا ہو پھر headline describe کر رہی ہو آپ کے پورے marketing message کو تو یہ best ہوتا ہے لیکن یہ کام بھی چل سکتے کہ آپ 50% off 50% off یا free delivery free shipping اس طرح کا تینوں کو اندر ڈال دیں تو یہ headline ہم جب copywriting کی psychology سیکھیں گے نا یا sales psychology سیکھیں گے تو اس کے اندر میں آپ کو اور detail میں بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کیا use کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم description میں ہیں تو دیکھیں یہ description optional ہے اگر آپ کی headline تھوڑے زیادہ بڑھی ہے ٹھیک ہے تو آپ description نہ ڈال دیں تاکہ آپ کے headline پوری show ہو سکے اگر آپ کے headline چھوٹی ہے تو آپ description ڈال دیں جو headline کو تھوڑا سا describe کرتی ہو ٹھیک ہے اور اور زیادہ ڈسکرائب کرتی ہو یا ان کے free delivery دے رہے ہیں تو آپ نیچے ڈال دیں مثال اپنے پر free delivery delivery کا نیچے آپ ڈال دیں all over پاکستان یا all over پنجاب یا all over سین اس طرح سے اگر آپ تھوڑا سا describe کرنا چاہیں تو نیچے آپ description میں describe کر دیں ٹھیک ہے تو description کو آپ کوشی کریں کہ headline کے explanation کے طور پر use کریں تو آپ اسے تھوڑا اور نیچے آتے ہیں تو یہاں پر optimize text per person لکھا ہوا ٹھیک ہے اگر آپ اسے on کرتے ہیں تو اس کے اندر اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ نے اوپر option دیا ہوئے نا چار پانچ option دیا ہوئے تو facebook کو ہم نے جیسے میں نے کہا کہ authority چکے جاتی ہے تو facebook ہر person کے لیے سے جو بھی facebook کے پر add دیکھنے والا ہوگا نا آپ کا تو وہ facebook اس کے interest کو دیکھے گا کہ اس کا کیا کیا interest ہے اس کے interest کو دیکھتے ہوئے آپ کے primary text کو headline کو description کو اوپر نیچے کر کے ایک نئی headline نیا description user کے سامنے پیش کر دے گا ٹھیک ہے اس میں chances ہوتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی اچھی performance ملے ہیں chances ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں recommend نہیں کرتا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ facebook نے کیا اس user کو دکھایا جو اس نے click کیا تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا بیچہ وہ کچھ بھی دکھا دے جبکہ ہمیں ہمارے پاس سارا ہمارے control میں ہونا چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں گے کونسی image اچھی چلی کونسی join a copywriting اچھی چلی تو ہم تاکہ next add کے لیے اندر یہ چیزیں decide کر سکیں گے کہ ہم نے کس image کو لے کے چلنا ہے کس copywriting کو لے کے چلنا ہے تو ہمارے پاس control ہوگا تو best ہوگا facebook کے پاس control ہوگا تو ہمارے پاس data کم رہے گا جبک data ہ ہمارے پاس زیادہ ہونا چاہیے تو پہر حال یہ اے بھی testing میں ہم اور detail میں بھی دیکھیں گے تو ہم نیچے آئیں تو یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا call to action کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ call to action کا button ہمیں یہاں پر show ہو رہتا ہے وہ لارا نمور ہو سکتا ہے وہ shop now ہو سکتا ہے وہ contact test ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو call to action ہم یہاں سے select کریں گے کوئی بھی جو بھی آپ کا business ہے بھی سکتے ہوگا اگر آپ ایک ای کامل اپسر کے چلائے تو ہم زیادہ shop now کے button کو use کرتے ہیں اور مختلف button بھی ہم use کر سکتے ہیں اس کے بعد نیچے info labels کا option ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ ابھی نئی updates کے اندر جو ہے نئے نئے یعنی چند مہینے چند مہینے پہلے کی جو ہے نئے پیدائش ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر info labels کیا ہوتے ہیں کہ facebook جیسے میں نے کہا تھا نا free delivery free shipping اس طرح کی چیزیں تو facebook نے ہمیں خود allow کر دیا کہ آپ یہاں پر info labels select کر لو اپنے headline میں اپنی اس چیزوں میں نا لالو ہم خود یہاں پر جیسے add ہے نا اس کے نیچے ہم دکھا دیں گے free shipping بھی ہے یہ اور free return بھی دے گا آپ کو paypal accepted ہے وہ خود ہی info labels کو آپ کے add کے نیچے دکھا دیں گے تاکہ آپ کی headline اور description کی جگہیں بچ جائیں وہاں پر آپ کوئی اور message کو use کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں info label total کیا رہے ہیں جو آپ پہلے دیکھ رہے تھے تو یہاں پر اپنے total تین دکھایا ہمیں آپ free delivery select کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں پر free delivery select کیا ہے نا تو آپ بتائیں گے کہ delivery time frame for free delivery کتنا ہے کتنے دنوں میں آپ deliver دیں گے تو مثال میں نے کہا کہ تین دن میں دینا ہے تو یہاں پر میں نے days لکھ دیا اب یہاں پر جو ہمیں customer کو show ہوگا وہ یہ ہوگا کہ add دکھا رہے ہیں وہ free delivery دیں گے وہ بھی within 3 days ٹھیک ہے تو یہاں پر free delivery دیں گے اور اگر ہم بولنا چاہیں کہ free delivery صرف چاند لوگوں کے لیے ہوگی جس کا مساقی طور پر جو order کا size ہے وہ ایک ہزار سے اوپر کا order ہے ٹھیک ہے تو وہ جو بھی ہم یہاں پر explain کریں گے وہ اسے وہاں پر show ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو total 3 infolables ہیں جو show ہو رہے ہوتے ہیں total آپ 11 ہوتے ہیں ان میں سے آپ 3 کو priority کے طور پر خود ڈال دیں تاکہ وہ facebook انہیں show کروا سکے تو اب آپ کا business کے پر depend کرتے ہیں کہ آپ کیا چیزیں show کروانا چاہتے ہیں تو میں واپس back پر جاتا ہوں total 11 ہو رہے ہیں ہم نے ایک بھی use نہیں کیا ہوا آپ خود بھی joinہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا use کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی تک ہے یہ free return free delivery اس کے علاوہ بھی آپ کو اور option مل جائیں گے کچھ by default set ہوں گے جس کے اندر جو by default set ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارا image profile کی image وغیرہ اور likes ٹھیک ہے باقی دو سے تین آپ خود بھی select کر سکتے ہو جو جو کے best ہوتا ہے کبھی کے بعد وہ انہا ہے کیونکہ یہ optional ہے آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہو اتنے زیادہ فائدہ مند بھی نہیں ہے تو ہم نیچے آتے ہیں destination کے اوپر destination تو زیادہ سے بات ہے آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر اگر کسٹومر کے لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو ویب سائٹ کا url ڈالیں گے لینڈنگ پیچ کا اگر کسی specific product جانا چاہ رہے ہیں تو specific product کا link ڈالیں گے تو جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں app میں تو app کا link ڈالیں گے اور اگر آپ ویڈیو ویب سائٹ پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ویب سائٹ کا link ڈالیں گے تو یہ تو ایک سیمپل سی بات ہے یہاں پر آپ کو یہ link ڈالیں امیسا کے دور پر میں یہاں پر کوئی example کا link ڈال دیتا ہوں build url parameter ٹھیک ہے تو اب url parameter کیا ہوتے ہیں ویسا کے دور پر ہم نے pixel already اپنے ویب سائٹ پر انسٹال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم additional tracking کرنا چاہتے ہیں google analytics کے ذریعے یا کسی اور analytics کے software کے ذریعے tracking software کے ذریعے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم url parameter بنا دیتے ہیں جس سے ہمیں پاس چلتا ہے کہ traffic اگر آ رہی ہے ہمارے ویب سائٹ پر تو وہ کس ایڈ کے ذرہو آ رہی ہے ٹھیک ہے اور کس ایڈ کے ذریعے آ کے ہمارے پرشیز ملی ہے ٹھیک ہے تو یہ example کے ذریعے میں اوڈ بھی جنمتا ہوں مثال کے ذریعے آپ facebook ایڈ بھی چلا رہے ہیں google ایڈ بھی چلا رہے ہیں اب traffic تو آ رہی ہے ٹھیک ہے اب وہ traffic کس source سے آ رہی ہے آپ اس سے نہیں دیکھ سکتے ہیں مثال کہ ایک ہزار بندہ ہے تو آپ کس کس سے کتنا آئے آپ اس چیز کو control کرنا یا اور چیزیں control کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ url parameter بنا دیتے ہیں اس پر چلا جاتا ہے کہ اس ایڈ سے آئے اس campaign سے آئے اس ایڈ set سے آئے اور یہ چیزیں گام کر کے لئے ہیں تو ہم google analytics کو زیادہ تر connect کر لیتے ہیں اور url parameter بنا لے دیں لیکن اگر آپ کا beginner ہیں تو آپ اس چیز میں نہ جائیں ٹھیک ہے ہم آگے lesson میں اس میں تفصیل سے بات کریں گے url parameter کے اوپر بھی ٹھیک ہے تو پھر آپ کرنا چاہیں تو کریں اگر نہ کرنا چاہیں تو آپ اسے چھوڑے دیں ٹھیک ہے display link یہ optional ہے جو بھی آپ دالنا چاہیں بے شک اگر یہ ایک آپ کا destination url وہ کافی length ہی ہے تو وہ آپ کا domain ہوگا اس کو یہاں پر automatic use کر لے گا اگر آپ اس کے علاوہ کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اب نیچے آتے ہیں تو یہاں پر دو تین option اور ڈال دیئے اس نے call extension کا یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا customer اس پر یعنی کہ لنک پر click کریں اور آپ کی website پر جائے تو وہ آپ کو call کر سکے ٹھیک ہے تو آپ اس کو on کریں اپنی country code اور موبائل نمبر ڈال دیں تو جیسے customer اس پر آپ کے جو لنک ہوگا shop now button یا کلرمور جو بیٹن ہوگا اس پر click کر کے website بھی جائے گا وہ آپ کو autocall کر سکے گا لیکن یہ e-commerce اس طرح کی websiteوں پر آپ نے use ہرگز نہیں کرنا چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو product page بجائے اور buy کریں ٹھیک ہے instant experience اور facebook event کیا ہوتے ہیں یہ ہم الگ کسی ویڈیو میں بات کریں گے نیچے آتے ہیں وزارتہ instant experience ہم collection add پر بات کریں گے انشاءاللہ ہے اور آپ auto translate کرنا چاہے انگلیش میں تو آپ یہاں اس چیز کو select کریں گے لیکن اب totally ignore کریں کیونکہ auto translation ہے وہ اتنی زیادہ best نہیں ہوتے اگر آپ translation کرنا ہی چاہتے ہیں تو خود by join em manually کریں اس کے بارے نیچے ہم tracking کریں ٹھیک ہے تو جیسے میں نے کہا کہ ہمیں pixel already installed کیا ہوا ہے تو وہ خود ہی سب کچھ track کر لے گا آپ نے simply جو بھی آپ کی website ہے اس کا pixel کو یہاں پر آپ نے select کرنا ہے کیونکہ ہمارا یہ جو page ہے وہ بھی testing page ہے اور business manager add manager pixel سب کے سب testing ہے جو ہم نے اس ہی course کے اندر one by one بنایا ہے ٹھیک ہے شروعات سے بناتے ہوا ہے جو دیکھ رہا ہے ویڈیو اس کو جانتا ہے کہ ہم نے سارے testing کے طور پر بنایا ہے تو ہم نے وہ ہی testing کا جو pixel تھا وہ auto select ہو گئے کیونکہ ہمارا پاس صرف ایک ایک pixel ہے اگر ایک سے زیادہ pixel ہوگا تو ہمیں یہاں پر select کرنے کا option بھی مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ میری website جو ہے نا اس وقت maintenance mode پر ہے یعنی کہ وہ under development تو اس لئے وہ off ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے pixel جو ہے وہ activate show نہیں ہو رہا ہم نیچے جائیں تو اگر آپ کی app ہے تو آپ کا app کا جو pixel ہے وہ یہاں پر آپ کو show ہوگا اور اگر آپ offline events tracking کر رہے ہیں تو وہ آپ کو one manuelی set up کرنا پڑے گا لیکن ہم نے pixel کو ہی set up کیا ابھی تک تو اس لئے یہ دونوں off ہے اگر آپ app کے لئے کر رہے ہیں تو آپ کا app pixel لازمی طور پر آپ نے set up کیا ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر بتایا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے set up کیا ہوگا تو یہاں پر آپ اسے بھی option کو select کر سکتا ہے اگر نہیں کیا ہوا تو پھر آپ یہاں پروپیر میں select نہیں کر پائیں گے offline events کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی shop ہے کوئی store ہے اور وہاں پر آپ ان کا customers کا number email address وغیرہ collect کرتے ہیں تو اب ایک excel sheet بنائے ہوئی تو اب وہ manuelی excel sheet upload کر کے اپنے customers کے data کے ذریعے track کر سکتے ہیں انہوں نے retargeting کر کے facebook کے اوپر add دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے url parameter کی بارے میں ہم پہلے اوپر بھی بات کر کیا چکے ہیں یہ same to same ہے اس کو ہم جائے دیں تو یہ total ہمارا جو single image اور ویڈیو کا جو add تھا وہ ہمارا one by one ایک ایک option ہم نے explore کر لیا ٹھیک ہے تو اس انداز میں ہم single image اور ویڈیو add چلاتے ہیں facebook کے اوپر ٹھیک ہے ویسے تو میں ہر lesson میں سوال پوچھتا ہوں لیکن اس کے اندر میں سوال نہیں پوچھوں گا جب یہ topic مکمل اینڈ ہو جائے گا add design کا تو پھر انشاءاللہ سوال ہم کریں گے تو ملتے ہیں next lesson میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں